ہمارے فون لائن پر جو گئی ہیں شیدل آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے نواز شریف کی پارٹی نے پردرشن کیا ہے اب بہترین بڑھت کے ساتھ آگے دکھائے دی ہوں اور اب ستہ میں بھی وہی آنے والی ہیں بلکل اب لگ بگ لگ بگ یہ صاف ہوتا چلا جا رہا ہے کہ باکستان کے اگلے پدان منطری نواز شریفی ہونے والے ہیں اور جتنے بھی پری پول سرویز تھے اور تمام جو آنکلن کیے جا رہے تھے وہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ نواز شریف سب سے مضبوط تھی میں لیکن بیچ میں پھر عمران خان کی تحرین صاف نے ان کو کئی علاقوں میں کڑی ٹکر دینا شروع کیا اور آج صبح سے ہم جب دیکھ رہے تھے موڈ تو تحرین صاف نے بھی کئی جگہوں پر بڑھت حاصل کی جس کی اتنی زیادہ امید نہیں تھی لوگوں کو کافی بڑھت انہوں نے حاصل کی اور کڑی ٹکر دی انہوں نے نواز شریف کو لیکن جیسے جسے دن آگے بڑھا اور رات آگے بڑھتی چلی گئی یہ تصویر آخ ہوتی چلی گئی اور اور ساخ ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب یہ لگ بھگ لگ بھگ پیہ مانا جا رہا ہے کہ نواز شریف بہت مضبوط تھی میں ہیں کہ وہ اکیلے دمپر اور کچھ انڈیپیننس کے سپورٹ کے ساتھ ہی پاکستان میں سرکار بنائیں گے اور پھر تیسری بار لگا تھا پاکستان کے پدھان منصری بن کر ہیٹرک بنانے والے ہیں جی اشیطل اگر بات کی جائے بھارت کے ساتھ پاکستان کے دشتوں کے لحاظ سے تو جس طریقے سے نواز شریف کا رشتہ بھارت کے ساتھ رہا ہے دوبارہ وہ فتح میں آ رہے ہیں کس طریقے سے اب یہ رشتہ آگے اور بڑھایا جائے گا جی بلکل انڈیا نیوز سے باتشیت میں نواز شریف صاحب نے یہ بات قبولی انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ رشتے آگے بڑھانا اور ٹائز کو مضبوط کرنا ان کی پرائیورٹی ہے اور وہ ٹاکس کا جو سلسلہ ہے اسے آگے بڑھائیں گے یہ آپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے سنا بھی اس کے علاوہ ہم نے جب ان کے پریس سیکریٹری ان کے پرمکتہ سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کی وہ پدھان منصری تھے جب اٹھل گیا شیطل یہاں آپ کو روکنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے ورشت پترکار نصراللہ خان صاحب بھی جڑ گئے ہیں نصراللہ جی آپ سے جانا چاہیں گے جس طریقے سے پاکستان میں جناہ دیش آیا ہے اور نواز شریف کو بہومت حاصل ہوا ہے کیا اشارہ کر رہا ہے یہ نصراللہ جی کیا آپ کو میری آواز مل رہی ہے ایک بار پھر کوشش کریں گے ان سے سمپرک ساتھنے کی اور اس وقت اشیطل جی ہمارے ساتھ لگاتا جڑے ہوئی ہیں اشیطل ہم یہاں بات کر رہے تھے بھارت اور پاکستان کے وشتوں پر اس جیت کا کیا اثر پڑے گا اشیطل کیا آپ کو میری آواز مل رہی ہے جی اشیطل آپ سے جانا چاہیں گے جس طریقے سے بھارت اور پاکستان کے وشتے رہے ہیں اور حالی کے دنوں میں جو کچھ بھی گھٹنائیں ہوئی ہیں اب چونکہ نواز شریف آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ستہ میں انہیں کی سرکار بنے گی کس طریقے سے دشتوں پر اثر پڑے گا اس جیت کا دیکھیں جیسے کہ آپ نے خود سنا نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ رشتے مضبوط کرنے کے وہ بہت اچھک ہیں اور پدھان منطری بننے کے بعد ان کی پرائیورٹیز میں یہ بھی ایک کام ہے کہ بھارت کے ساتھ دائیلوگ کو آگے بڑھانا اس کے علاوہ ہم نے ان کے پروکتہ سے بھی بات کی ڈیٹیل میں بات کی کہ بھارت کو لگے نواز شریف صاحب یہ ویجن کیا ہے کیونکہ وہ ان کے کافی قریب ہیں نواز شریف پر تو زیادہ اچھا ایک آئیڈیا ہمیں دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف پدھان منطری تھے تو انہوں نے ہی آٹل سیاری واجفائی کے ساتھ بات چیت شروع کی تھی اور پوری اپنی طرف سے کوشش کی تھی اور آگے بھی یہ ڈیالوگ اسی طریقے جاری رہے گا شیطل آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ